کیسے ہو سکتا یہ اپنے باپ اور اپنے آقا کے گود میں بیٹھ کر وہ کیسے جرت کر سکتا یہ کریں ان کو بٹھایا ان کو پیسے ہی اسی بات پر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے حق میں اس نے ایران کی مخالفت میں بات کرنی ہے اور ایران کے اندر جو پوری دنیا کی طاقتوں کے لیے جو خطرہ بن چکا ہے اس وقت ولایت فقیح کا جو نظام ہے اس نظام کو خراب کرنے کے لیے ہر جگہ پر انہوں نے اپنے جس طرح سے اڈے بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے لوگوں کی بھی اڈے بنائے ہوئے ہیں اہلے تسنن بھی بہت سارے لوگ ان کو بٹھایا مولاؤں کو جو پیسوں کے لیے ڈالر کے لیے فتوے دیتے ہیں یہ بندہ بھی ان میں سے ایک ہی ہے جو ایران میں خطرہ ہوا ایران نے اچھا کیا کہ ان کو اس وقت نکال دیا اور میں کہتا کہ اس وقت ختم بھی کر دیتا تو اچھا تھا کیونکہ ان کو شاید ایران کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈالر کے لیے اتنے آگے بڑھ جائیں گے اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ اپنے ضمیر کو بھی بیج دیں گے اپنے دین کو بھی بیج دیں گے سب کچھ بیج دیں گے لہٰذا اللہ یاری کے طرف سے ظاہر سے بات ہے وہ تو غنودگی کے حالان میں اور غم کی سوگ منا رہے ہوں گے اپنے آقاوں کے ساتھ کیونکہ اگر وہ جس دن وہ ایران کی حمایت میں کوئی بات کرے گا تو پھر اس کو نکال دے گا اور کری نہیں سکتا کیسے کر سکتا اپنے آقا کے گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور جس طرح سے تکفیر ان کو مرچے لگی ہوئی ہے ان کو بھی مرچے لگی ہوگی اور زیادہ مرچے لگے ہوگی کیونکہ جس کام کے لیے وہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اور دن رات ایک سٹوڈیو میں بیٹھ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پر شاید کل کے حملے نے پانی پھیر دیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ بات یہ میسیج جو ہے وہ ان کے سامنے ہونے چاہیے کہ حق اور باطل کے پہچان اس وقت جو ہے وہ ایران اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی گروہ ہیں وہ ہیں آپ اسی چیز سے آپ اندازہ لگائیں استعمار عالمی استعمار سب سے زیادہ جس چیز کے جس شخصیت کے خلافے وہ رہبر ہیں رہبر کے بعد پھر مراجع کے باری آتی ہے اس کے بعد وہ علماء آتے ہیں جو اس میشن کو آگے لے کے چل لیں تو اللہ یاری آپ دیکھیں سب سے پہلے اس نے رہبر کے خلاف بولا اس کے بعد مراجع کرام کے بارے میں انہوں نے نازیبہ الفاظ کری پھر اس کے بعد اس راہ میں جتنے بھی علماء ہیں جو اس راہ میں کوشش کر رہے ہیں بلکل ہے صاحب ان کی انہوں نے بلکل ولایت فقی کے لئے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی انہوں نے توہین کی اصل حدف ہے نا ان کا اوپر سے سنیوں کی کتابوں کا حوالہ دینا اشیاءوں کی کتابوں کا حوالہ دینا ایک بہانہ ہے جس کام کے لئے ان کو بٹھایا گیا ہے وہ ولایت فقی کو ہی لوگوں کے ذہن میں اس کو مشکو کرنا ہے اور اس کو ایک غلط وہ دے کر رنگ دے کر ثابت کرنا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں اور یہ ولایت جو ہے وہ خمس خور لوگوں کے خمس وہ کرنے کے لئے جمع کرنے حالانکہ خود نے لازم ٹائم میں اپنے اصلیت کا انہوں نے ظاہر بھی کیا کہا کہ میں خمس کا جو ہے مستحق خون کے سید بھی نہیں ہمارے ہاتھ تو خمس سیدوں کو دی جاتے ہیں اولاد زہرہ کو دی جاتے ہیں سحم امام اور سحم سعادات ان کو دی جاتے ہیں سعادات کو سحم امام جو ہے وہ خود مرجے کے لئے ہوتے ہیں تو وہ خود اس نے اپنے آپ کے جو ہے وہ ایک طرف سے مرجیت کے بھی جو ہے ولاعلمی میں کر دیا انہوں نے اور کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو آخر کر انہوں نے اپنا سب کچھ اگل دیا اور باتنہوں نے